پی ٹائپ اور این ٹائپ مٹیریلز ہم نے دیکھیں اب ہم دیکھیں ان دونوں مٹیریلز کو جب ہم جائن کرتے ہیں تو کیا بنتا ہے ان سے اس پر بات کرتے ہیں اور جو ڈیوائس ہمارے پاس بنتا ہے جو ان کی سیچویشن ہوتی ہے افٹر جائننگ اس پر کمپلیٹ بات کرتے ہیں اب ہم اس کو جنرلی ایک ایسی مٹیریل ٹائپ سے شو کرتے ہیں اس سے پہلے تو ہم نے ایٹمز پر بات کی مایکروسکوپی لی ہم نے سٹیڈی کیا اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم اس ایسی میکروسکوپک باڈی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ اب کنسیڈر کر لیے پی ٹائپ مٹیریل ہیں پی ٹائپ مٹیریل اور جو نیکسٹ وان ہے یہاں پر ہم ڈرا کرتے ہیں این ٹائپ مٹیریل اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ہمیشہ جب فگر بناتے ہیں تو ہم ایک سائٹ پر این ٹائپ اور پی ٹائپ ڈرا کرتے ہیں یہ سمپلی اس طرح جائننگ نہیں ہوتی کہ آپ دو باڈی کو اٹھائیں ان کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے گلو سے جائن کیا اور وہ جو ہے دونوں پی ٹائپ اور این ٹائپ وہ کیا کریں گے پی این جنکشن بنائیں گے اس طرح نہیں ہوتا بلکہ ہم ان کو کمپلیٹلی جو ہے کہ کرسٹلز کو جو ہے وہ آپس میں جائن کرتے ہیں یہ جسٹ ہم اس کو شو کرتے ہیں کہ سیچویشن کیا بنتے ہیں جب ہم ان کو جائن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ جو نٹائپ مٹیریلز ہیں وہاں پر ہمارے پاس فری الیکٹرانز آویلیبل ہوتے ہیں نسٹینڈس فر نیگٹیو ٹائپ اس کا مطب ہے کہ اس میں فری الیکٹرانز آویلیبل ہیں جو کہ ہم یہاں پر یوں شو کر رہے ہیں چونکہ اس میں جو میجارٹی کیریئرز ہیں وہ کیا ہے فری الیکٹرانز ہیں اس میں مائنورٹی کیریئرز بھی ہیں مائنورٹی کیریئرز کو ہم پہر لیں گے ہولز پوزیٹیو چارج اسی طرح جو positive p type ہے p type stands for positive type اس میں positive charges جو ہیں وہ majority ہوتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر ہمارے پاس جو holes ہیں positively charged وہ majority میں ہوں گے u اور باقی جو electrons ہیں negative type وہ minority میں ہوتے ہیں majority mean کہ یہ number میں زیادہ ہوتے ہیں electrons ہے تو اگر جو minorities ہیں ان کو ہم یہاں سے u show کرتے ہیں یہ minorities ہیں یہ number میں کم ہے اور یہاں پر جو minorities ہیں وہ positive ہیں وہ یہاں پر number میں کم ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں materials کو ہم اس طرح جائن کرتے ہیں جو ہم جائن کرتے ہیں دیکھیں جس دوران جائن ہو گئے اسی دوران آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک diffusion جیسا جس طرح ہم arm life میں پڑھتے ہیں کہ suppose gas particles ہیں کہیں پر pressure زیادہ ایک جگہ پر ایک situation آپ consider کر لیے یہاں پر زیادہ particles ہیں بہت lot of particles ہیں air particles ہیں یہاں پر particle کم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر pressure کم ہوگا یہاں پر low pressure ہوگا lp یہاں پر high pressure ہوگا hp اب دیکھیں کیا ہوتا ہے diffusion start ہوتا ہے یعنی high pressure سے particles move کرنا transfer ہونا شروع ہو جاتے ہیں towards the low pressure area اس کو ہم کیا کہتے ہیں diffusion جب particles transfer ہوتے ہیں high concentration سے lower concentration تک یہ اس کیا گئی وہ ہمارے پاس analogous example بلکل یہ ہی ہوتا ہے یہاں پر بھی electrons اب دیکھیں جو positive charge ہم یہاں پر show کر رہے ہیں وہ actually holes ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ holes کی جو movement actually وہ ہوتی ہے due to movement of electrons جب electrons movement کرتے ہیں so as a result in opposite direction یعنی hole جو ہے وہ transfer ہو جاتا ہے باقی without electrons جو ہے وہ holes movement نہیں کر سکتے so actually electrons ہی movement کرتے ہیں so ہم یہاں پر show کرتے ہیں کہ electrons جو ہے یہاں سے بالکل diffusion کی طرح transfer ہو جاتے ہیں یعنی اس area سے holes کی طرف positive کی طرف یوں transfer ہو جاتے ہیں electron یہاں پر آ گیا یہ electron یہاں پر آ گیا etc یہ یہاں پر آ جاتا ہے دیکھیں جب یہاں سے electrons transfer ہونا شروع ہو جاتے ہیں holes کی طرف چونکہ یہ negatively charge ہے holes positively charge ہے تو اسی لئے یہ holes کی طرف attract ہوتے ہیں وہاں پر چلے جاتے ہیں جب یہاں پر attract ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس یہ جو region ہے اب اس کو ہم یوں define کرتے ہیں کہ یہاں سے electrons transfer ہو گئے دیکھیں جب electrons transfer ہو گئے so یہاں پر کیا بننے گا اسی طرح یہاں پر holes جو ہے وہ پہلے موجود تھے اب یہاں پر electrons آ گئے extra electrons آ گئے دیکھیں ان دونوں کی جو situation ہیں وہ کس طرح بنے گی وہ ہم یہاں پر show کر رہے ہیں یوں بنے گی کہ جہاں سے electrons نکل گئے وہاں پر positive charges آ جائیں گے ions بنیں گے چونکہ electrons کی deficiency ہو گئی وہ یہاں سے transfer ہو گئے تو یہاں پر ہمارے پاس positive ions بنیں گے یوں اور جس direction میں وہ transfer ہو گئے چونکہ P type کی طرف transfer ہو گئے یہاں پر اب extra electrons ہوں گے تو اسی لئے جو ہمارے پاس وہ والا side ہے وہاں پر electrons زیادہ ہوں گے تو وہاں پر negative ہمارے پاس جو ions فارم ہے وہ آ جائیں گے یوں یہاں پر extra electrons ہے تو negative charge ان کے اوپر آ جائے گا اب دیکھیں ایک ہمارے پاس situation بن گئی دونوں sides پر opposite charges بن گئے اب یہ جو movement of charges ہے یہ تب تک continue رہتا ہے جب تک یہ جو اب کے پاس یہ region ہے یہ والا جہاں سے charges transfer ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں space charge جو یہاں پر ions بن رہے ہیں یہ space charge ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں depletion region depletion mean جب ہم یہاں سے کوئی چیز remove کرتے ہیں اس کو ہم depleted region کہتے ہیں یعنی یہاں سے remove ہو گیا so depletion region بھی کہتے ہیں یا اس کو space charge بھی کہتے ہیں اب یہ جو space charge ہے یا depletion region ہے actually یہ دیکھیں کیا کرتا ہے مزید electrons کی جو movement ہے اس کو oppose کرتا ہے کیوں چونکہ electrons کی اگر آپ یہاں پر movement consider کر لیں اب دیکھیں ایک electric field بن گیا یہاں پر positive ions رہتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس side پر positive ions رہتے ہیں سارے جو ہم نے white color سے show کیے ہیں یہاں پر negative ions بن گئے so electric field کیا ہوتا ہے اس کی direction ہمیشہ positive سے negative کی طرف ہوتی ہے یہاں پر اپیر ہو جائے گا یہاں پر اپیر ہو جائے گا اب یہ جو electric field کی direction ہے اس کی direction یہ ہے لیکن electron ہمیشہ کیا کرتا ہے وہ opposite to the field move کرتا ہے چونکہ وہ positive کی طرف attract ہوتا ہے negative سے repel ہوتا ہے so opposite to the field اس کی movement ہوتی ہے electron کی اگر ہم external work done کریں گے پھر اس کو move کر سکتے ہیں لیکن اس situation میں opposite to the electric field کی direction یہ ہے towards the left اور یہاں پر electron جو ہے وہ right کی طرف ہے اسی لئے اب وہ in the direction نہیں جا سکتے وہ ہمیشہ opposite to the direction جاتے ہیں تو اس کا مطبی ہے کہ یہ جو region ہے space charge یہ actually کیا کرتا ہے electrons movement کو resist کرتے ہیں electrons movement کو کیا کرتے ہیں resist movement so وہاں پر بلکل اس کو oppose کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو space charge ہے یہ actually resistance شو کر رہے باقی electrons کو اور چونکہ یہ بلکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ جا رہے ہیں فر اگزیمپل کہیں پر آپ راستے پر جا رہے ہیں یوں جا رائی ڈائریکشن میں راستے پر آپ کو لیکے ایک obstacle آجاتا ہے ایک mountain آجاتا ہے کوئی بھی چیز آجاتا ہے جو کہ actually hurdle ہے پھر کرسکتے بلکل اسی طرح جو electron ہے اگر وہ یہاں سے یہاں آنا چاہتا ہے تو ان کو کیا کرنا ہوگا ان کو اس barrier کو cross کرنا ہوگا جو barrier یہاں پر بنا ہے space charge کی وجہ سے ایکچولی as a barrier act کرتا ہے بلکل اسی طرح جس طرح کہ آپ movement کر رہے اور آپ کو یہ جو hurdle ہے as a barrier act کرتا ہے electron کیا کرتے ہیں ان کو uphill جانا پڑتا ہے uphill جس طرح کہ آپ اس mountain پر چڑھتے ہیں آپ کو اتنی energy required ہے کہ uphill travel کر سکیں بلکل اسی طرح electron بھی اسی طرح situation بنتی ہے اگر ان کے پاس اتنی energy ہے اس کو cross کر سکے تو moment ہوگی نہیں ہے تو باقی electrons کی moment ہے وہ seize ہو جائے گی یہ ہمارے پاس situation آگئی اب جو first ہمارے پاس depletion region بنا اس سے پہلے diffusion کافی fast تھی یعنی یہاں پر کوئی barrier نہیں تھا electrons بہت fastly move کر رہے تھے پھر barrier بنتا گیا تو electrons کی moment diffusion current جو electron move کرتے ہیں n type سے p type کی طرف اس کو ہم i diffusion کہتے ہیں i diffusion اس کو ہم کہتے diffusion current چونکہ electrons actually move کر رہے ہیں from n type to p type semiconductor اب دیکھیں ایک تو ہمارے پاس diffusion current آگئے اب یہ بھی possible ہے کہ یہاں پر جو دیکھیں minority carriers ہیں electrons اگر ان کی thermal energy اتنی بڑھ جائے کہ وہ p type سے n type میں transfer ہو جائے تو another type situation آگا جس کو ہم کہتے ہیں drift current drift current i drift اس کو کہتے ہیں i drift یا drift current دونوں ہمارے پاس دو قسم کے currents آگئے دونوں opposite direction ہے یعنی اگر electrons is n type سے p type میں جائیں گے so diffusion current اس کو define کیا اور p type سے minority جو اس میں کم electrons ہیں actually اگر وہ آرہے n type کی طرف تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں drift current so یہ دو قسم کے currents ہیں اب ان کی مزید ہم balancing کی بات کرتے ہیں تو اس کو discuss کرتے ہیں next lecture میں کرتے